بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می شینل ہانیہ ہیلتھ انگریوڈیوز فرنڈ آپ جانتے ہیں کہ جیسے سمر سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ہورٹس سمر سیزن میں ہماری سکن کے بھی بارہ بچ جاتے ہیں آج میں آپ کے لیے جو سمر سیزن کی ایک ریمیڈی لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ریمیڈی سکن کے لیے بہت یوسفل ثابت ہوگی میرے بہت سے فرنڈز ایسے ہیں جو کہ گرمی میں باہر ان کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس، کالیس کے سٹوڈنٹس یا کسی بھی ایج کے چھوٹے بچے آج میں جو سیرم تیار کرنے لگی ہوں وہ کسی بھی ایج کے میرے فرنڈز جو ہیں وہ یوس کر سکتے ہیں یہ جو آج میں آپ کے لیے سیرم تیار کرنے لگی ہوں یہ جو آپ کی سکن کے لیے بڑا افیکٹیو ثابت ہوگا آپ کی سکن کو بہت زیادہ کول رکھے گا اور گرمی کے اثرات سے بچا کر رکھے گا تو فرنڈز آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا بلکل ٹائم ویس کیے بغیر آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف پہلے میں آپ سے اتواز کروں گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پینل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تو فرنڈز اس کی لئے سب سے پہلے ہم کو لینا ہے ایک عدد قکمبر آپ جانتے ہیں کہ قکمبر ہمارے لئے بہت باستیار ٹائم تو اس کا استعمال ہم نے کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے اس قکمبرı ہم نےیں گریٹ کرنا ہے قدو کش کر لینا ہے تو میں اپنے پاس ایک قکمبر کو قدو کش کر کے رکھا ہوا ہے یہ میں نے اس کو پہلے سے ہی قدو کش کر لیا فرنڈز اس قکمبر کو میں نے بائی سٹینر کھا کے اس کو جوس آئیے نکال لیا ہے فرنڈز میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ میں نے اس کا جووس جو ہے ککمبر کا نکال لیا ہے اور اس جووس کے اندر میں نے جو چیز ایڈ کر کے اپنا سیرم تیار کرنا ہے وہ ہے جی روز وارٹر یعنی جتنی کونٹیٹی میں آپ نے یہ کھیرے کا جووس لیا ہے یعنی ککمبر جووس لیا ہے اتنی ہی کونٹیٹی میں آپ کو روز وارٹر جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ میرے پاس جی روز وارٹر جس کا میں استعمال کروں گی اسی طریقے سے جتنا کے میں نے کوکمبر جوز لیا ہے تاکہ میرے میں جو چیز اس کے ساتھ تیار کرنے لگی ہوں وہ ایزی لی تیار ہو سکے یہ میں نے اس کے اندر کوکمبر جوز ایڈ کر لیا ہے پرنڈس اب میں اس کے اندر شامل کروں گی سندل ووڈ بورڈر سندل ووڈ بورڈر آپ نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے سندل ووڈ بورڈر جو ہے وہ ایک نائیاب چیز ہے اس کا استعمال ہم کریں گے اپنی ریمیڈی میں سندل وڈ پورڈر میں اپنے اپنے ککمبر جوز کے اندر ایڈ کرنا ہے تو فرنس اس کا میں یوز کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اس کے اندر یوز کرنا ہے یہ اتنی کوئنٹوٹی میں میں نے لینا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے ملٹ کر لینا ہے تاکہ یہ نیمز کی شکل میں نہ رہے اور اس کے اندر اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے سیرم آپ کی سکن کو بچا کر رکھے گا اور آپ کے فیس کے اوپر سورج کے دوپ کے اثرات ہیں وہ بلکل نہیں ہوں گے اب اس کو آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے اس کو کیوبز کی شکل میں فریز کر لینا ہے یعنی اپنے فریزر کے اندر آپ نے اس کو فریز کرنا ہے کیوبز کی شکل میں تاکہ آپ وہ کیوبز کو یوز کر سکیں یوں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے پاس کیوبز ہیں ان کے اندر میں نے اس کو انگلیوڈ کرنا ہے اور میں آپ کو فرنس یہ بتا دوں کہ اس کے ایفیکٹ بہت اچھے ہوتے ہیں جن کی سکن پر رشز ہوتی ہے دانے ہوتے ہیں گرمی کے پنپلز نکل آتے ہیں جب وہ اس کیوبز کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بھی اللرجی ان کی سکن پر نہیں رہے گی تو فرنس اس طرح کیوبز کی شکل میں اس کو تیار کر لیجئے اس کو فریز کر دیں آپ کیوبز کو یہ میرے پاس میرے تیار کی ہوئے کیوبز موجود ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے ان کو پہلے سے ہی فریز کیا ہوا ہے اور ان کیوبز کو نکالنے کے بعد آپ اس کیوبز کو نکال لیں اور نکال کے اپنے فیس کی اوپر آپ اس کا مساج کریں اور جہاں جہاں آپ اس کا مساج کریں گے آپ کو ایک ریفریش لک ملے گی اور آپ فیل کریں گے کہ کتنا زبردست یہ آپ کے لیے صابتہ فرنس آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کوکمبر جوز ہے یہ آپ کی سکن کو پیج بیلنس کو بہت اچھے طریقے سے مینٹین کرتا ہے جس کی وجہ سے سکن میں ایک فریش لک پا جاتی ہے فرنس میں مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ لوگ اس کا استعمال ضرور کریں گے ان کیوبز کو آپ ضرور بنائیں گے اور اپنے سکن کے پر اپلائے کریں گے اور گرمی کے اثرات سے محفوظ رہیں گے فرنس یہ میرے ہر قسم کے جو دوست نے استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں میرے دوستوں کو میری آج کا جو سیرم ہے آج کے جو کیوبز ہیں وہ پسند آئے ہوں گے تو ان کیوبز کو اس سیرم کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا کل ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ